بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز ویورز آج ہم دہی بھلکیں بنا رہے ہیں بہت چلی بننے والی چیز اس کے لیے دہی کو میں نے چلی میں ڈالا ہے اور اسے ہم نے چھاننا ہے اس کے ساتھ ٹیکسٹر دہی کا بہت ہی مزے کا کریمی سا ہو جاتا ہے یہ کر لیں تو بہت ہی مزے کا دہی بن جاتا ہے ہمارا یہ دیکھیں چھانے کے بعد کتنا کریمی سا دہی بن گیا ہمارا اب ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا اس میں جائے گا ہوم میڈ جات مسالہ اور سبس چٹنی دیکھیں جو میں نے پیس کی ہے اکٹھی اب آپ نے اسے سیف کرنا ہے فریزر میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح ڈیوائٹ کرنے سے جتنے آپ ایک ٹائم میں استعمال کرتے ہیں اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی اس کی ٹکیاں کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں وہ بنائیں اور اسے فریزر میں سیف کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب ضرورت ہو آپ نے ایک پیس نکالا اور دہی میں ڈال دیا تو اب یہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرین چٹنی اسے مکس کیا دہی ماشیلہ سے دیکھیں بہت ہی کریمی سا محسوس ہو رہا ہے جی یہ دیکھیں اب اس میں جائے گی تھوڑی سی بند گو بھی ہس میں جائے گا کچھ بوائل لالو جو میں نے کٹ کے تو پھر بوائل کیا ہے اور ٹرماٹر اور اس میں جائے گا تھوڑا سا پیاس پیاس جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا ڈال لیں اور یہ چیزیں مکس کی ہمیں اور اب اپنی اس میں ہم پھل کے ڈال دیں گے میں عمومن گھر پہ ہی بناتی ہوں دیکھیں یہ مجھے تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آئی بازار میں تو پھر ہم یہ لے کے آئے ہیں دیکھیں اب اس کا ٹیسٹ کیسا بنتا ہے اور اسے مکس کر دیں بہت ہی منٹوں سکنٹوں میں ہمارا یہ افطار کا سمان دیار ہو گیا دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی خوشبور بھی بہت ہی مزے کیا رہی ہے لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ منٹوں سکنٹوں میں ہمارے دہی بھلکیاں ریڈی ہو گئی ہیں جس کے ساتھ افطار کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور دعاو میں اگر دکھے گا رمضان ہے رحمت کا عشاء ہے تو سب کو دعاو میں یاد رکھیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ